ہماری زمین پر کتنے بڑے عظم ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال بہت ہی آسان ہے لیکن یہ شاید اتنا بھی آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ سوال کسی امریکن سے پوچھیں تو شاید آپ کو ساتھ کا جواب ملے نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، اسٹریلیا اور انٹارکٹیکہ لیکن اگر آپ کسی نارتھ امریکن سے پوچھیں گے تو اس کا جواب ہوگا امریکہ جو صرف ایک بڑے عظم ہے یورپ، افریقہ، ایشیا، اسٹریلیا اور انٹارکٹیکہ پھر یہی سوال جب کسی جیوگرافر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یورپ اور ایشیا کے ترمیان کوئی تقسیم ہی نہیں اسی لیے صرف اور صرف پانچ بڑے عظم ہیں امریکہ، یوریشیا، افریقہ، اسٹریلیا اور انٹارکٹیکہ لیکن پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے ہم ایک بڑے عظم کو نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے آٹھوان بڑے عظم جس کا نام ہے زیلنڈیا پیرل قاہل میں ایک زمینی حصے کا وجود ہے جو اپنے آس پاس کے سمندری تہہ سے ایک کلومیٹر بلند ہے اور جیگرافی کے لحاظ سے یہ اپنے تمام قریبی زمین کے حصوں سے بہت مختلف ہے زیلنڈیا اور اسٹریلیا، ٹیوٹو ٹروف کے ذریعے یہ مکمل طور پر الگ ہیں اور اس کا کر رکبہ پچاس لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو گرین لینڈ سے تقریباً دو گناہ بڑا ہے اور یہ اپنے پروسی ملک اسٹریلیا کے رکبے کا دو تہائی ہے اگرچہ یہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے لیکن یہ سمندری تہہ نہیں بلکہ وہی زمینی سطح ہے جس پر آپ اور ہم رہتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ پچاس لاکھ مربع کلومیٹر برے عظم کے اس رکبے کا نینٹی فورڈ فیصد حصہ سمندر کی سطح کے نیچے ہے اور اس سے صرف سمندر سے بلند پہار سمندر کے اوپر سے نظر آتے ہیں جو نیوزی لینڈ اور نیو کیلیڈونیا کے آئی لینڈ کی شکل میں ہیں کل ملا کر زیلنڈیا کا صرف تین لاکھ پچاس ہزار مربع کلومیٹر حصہ آٹھ سمندر کی سطح سے اوپر ہے جو امریکی ریاست منٹانا کے رکبے سے بہت کم ہے کیا یہ ہمیشہ ایسا تھا یا اب ایسا ہوا اس سوال کا جواب ہے نہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کئی ملین سال پہلے زمین کی سطح دو بڑے حصوں میں تقسیم تھی ایک کا نام تھا گونڈوانا اور دوسرے کا نام تھا لریشیا زیلنڈیا گوانڈا کا حصہ تھا اور اس وقت کے کڑ رکبے کا تقریباً پانچ فصد حصہ تھا پھر جب گوانڈا بکھرنا شروع ہوا تو آج کے ساؤتھ امریکہ، افریقہ، انڈیا اور اسٹیلیا بنے اور ہاں انٹارٹیکہ بھی زیلنڈیا بھی الگ ہو گیا لیکن جیسے جیسے بڑے آدم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے کچھ بڑے آدم جیسے ساؤتھ امریکہ اور افریقہ آپس میں قریب آ گئے پھر اس کے برعکس انٹارٹیکہ اور زیلنڈیا یہ پھیل کر زیادہ لمبے لیکن سکر گئے تو آئیے جانتے ہیں کہ کسی خطے کو بڑے آدم سمجھنے کے لیے کیا میار ہے اور کیا زیلنڈیا ان پر پورا اترتا ہے یا نہیں تو آئیے جانتے ہیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ بڑے آدموں اور سمندروں کا فیصلہ کیا جا سکے کچھ پلیٹس زمین اور سمندر دونوں کا بڑا حصہ شامل کرتی ہیں جیسے ساؤتھ امریکہ پلیٹس جو کہ 50% سے زیادہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہیں جنہیں ہم مکمل طور پر بڑے آدم نہیں سمجھتے جن میں شامل ہے کیریبین نازکا زیلینڈیا کے بارے میں پہلی بار تصور 1995 میں بروس لیون ڈائک نے پیش کیا اور نک موٹیمر اور ان کے ریسرچرز گروپ نے اس پر مزید کام کیا انہوں نے اپنے آرٹیکل ریلینڈیا میں زمین کا چھپا ہوا بڑے آدم کے نام سے یہ موضوع پیش کیا اس بڑے آدم کی بلندی سمندر کی تہہ سے زیادہ ہونی چاہیے زیلینڈیا کی شکل سمندری سطح کے نقشے پر واضح ہے اور یہ ارد گرد کے سمندری سطح سے ایک کلو میٹر سے زیادہ اونچی ہے اور اس میار پر زیلینڈیا پورا اترتا ہے اس بڑے آدم کی سطح پر مختلف قسم کی چٹانیں موجود ہونی چاہیے جیسے آتش فشانی، ٹل چھٹی اور بھی مختلف اقسام یہ اصول آئی لینڈز کو الگ کرنے کے لیے ہیں کیونکہ آئی لینڈز عموماً آتش فشانی چٹانوں پر بنتے ہیں اور سمندر کی سطح بسالٹ سے بنی ہوتی ہے اس بڑے آدم کی حدود واضح اور کافی بڑی ہونی چاہیے اگر یہ تمام باتیں پوری ہوں تب زیلینڈیا کو حقیقت میں ایک بڑے آدم کے طور پر سمجھ سکتے ہیں چاہے یہ زیادہ تر سمندر کے نیچے ہی کیوں نہ ہو لہٰذا یہ دونوں رد کر دیے گئے یہی سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک بڑے آدم کیلئے سائز کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے اگر ہم اسٹریلیا کی بات کریں تو یہ تمام بڑے آدموں میں سے سب سے چھوٹا بڑے آدم ہے جس کا کر رکبہ چھتر لاکھ بانوے ہزار مربع کلومیٹر ہے دوسری طرف سب سے بڑے آئی لینڈ جس کا نام گرین لینڈ ہے اس کا کر رکبہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار مربع کلومیٹر ہے لیکن زیلینڈیا آئی لینڈ کا سائز ان دونوں آئی لینڈز کے درمیان آتا ہے یہ سب سے بڑے آئی لینڈ سے بھی بڑا ہے لیکن سب سے چھوٹے بڑے آدم سے بھی چھوٹا یہاں پر ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ ایک زمین کے ٹکرے کو صرف کرین لینڈ سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ اسے بڑے آدم کہا جا سکے یا اسے اسٹریلیا کے برابر یا اس سے بڑا ہونا چاہیے ہمیں کہیں بھی اس بارے میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آج کے دور میں ان دونوں سائزز کے درمیان کوئی زمین کا ٹکرہ موجود نہیں البتہ قدیم دور میں زمین پر ایسے کئی زمینی ٹکرے موجود تھے جیسے ہندوستان اور عرب میری رائے میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ واضح طور پر کوئی تعریف موجود ہی نہیں کہ بڑے آدم کیا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ یہ تصور ہماری اپنی ایجاد ہے لہذا آپ کا کیا خیال ہے کیا زیلینڈیا کو زمین کا آٹھون بڑے آدم اکسپٹ کر لینا چاہیے اور آپ کے مطابق بڑے آدموں کی کل تعداد کتنی ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس بارے میں مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور حیران کر دینے والی تحقیق کے ساتھ